اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج جو ٹاپک ہم پڑھیں گے وہ ہے فائلم گیسٹرو ٹرائکا اور فائلم گیسٹرو ٹرائکا ایک چھوٹا سا ہی فائلم ہے اور اس کے اندر صرف تقریباً 500 لیونگ سپیشیز ہیں جو کہ سمندر کے پانی میں اور فریش وٹر پانی میں پائے جاتے ہیں اور یہ ان پانی کے جو باطم پہ جو سیڈیمنٹس ہوتے ہیں یعنی کہ جو باطم پہ گیرے وے ٹکڑے سیڈیمنٹس ہوتے ہیں اس کی درمیان میں یہ رہتے ہیں ان جگہوں پہ یہ رہتے ہیں ان کا سائز 0.01 ملی میٹر سے لے کر 4 ملی میٹر تک ہوتا ہے یعنی کہ ان کا سائز بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اس کی پکچر ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس کا ممبر ہے اور یہ بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے اور اس کی جو سائز ہے وہ میلی میٹرز میں جیسے آپ نے دیکھا ہے بہت ہی چھوٹے سائز کی ہوتے ہیں ان کی جو باڈی کی وینڈرل سرپیس ہوتی ہے وہاں پر سیلیا ہوتے ہیں یعنی کہ ایک ہوتی ہے دارسل سرپیس ایک فرنٹرل سرپیس فرنٹرل سرپیس پر سیلیا ہوتے ہیں اور اپنے سیلیا کو وہ استعمال کر کے سبسٹریٹ کے اوپر موف کرتے ہیں ٹھیک ہے ان کی اس پورے فائلم میں ایک کلاس ہے اور اس کلاس کے فردہ دو آڈرز ہیں ٹھیک ہے یہ جو پکچر ہے یہ ریل پکچر ہے میکروسکوپ سے دیکھی ہوئی ہے گیسٹو ٹرائک کی کیونکہ اس کا سائز میلی میٹر میں ہے تو یہ دیکھنے میں ہمیں کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی باڈی کی وال کیسے ہوتی ہے یہ گیسٹو ٹرائکا کا میمبر جو ہے یہ آپ کو فل اس کی باڈی جو ہے اس کی ڈائیگرام بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں ہاں پہ اور جو ہماری بک میں پکچر بنی ہوئی ہے وہ اندر کا سیکشن ہے اندر سے دکھایا ہے تو باہر جو اس کی سب سے باہر والی لیئر ہوتی ہے اس کو ہم کیوٹیکل کہتے ہیں اور ڈارسل کیوٹیکل اگر آپ دیکھیں تو اس کے اوپر نوکیلے نوکیلے سے سٹرکچرز ہیں یہاں پر اس کے اوپر سکیلز ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں سکیلز پوری اس کی باڈی پر پھیلے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی باڈی کے اوپر یعنی ان کی ڈارسل کیوٹیکل کے اوپر سکیلز ہو سکتے ہیں یا پھر ان کے اوپر سپائنز ہو سکتے ہیں نوکیلے سپائنز ہو سکتے ہیں اس کے اوپر یا بریسلز ہو سکتے ہیں اب بریسلز جو ہیں وہ اپنی بک سے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں ہمارے پاس جو لارچ سائز کے سیلیا لیکس سٹرکچرز ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں بریسلز تو اس کی باڈی کے اوپر بریسلز آپ کو نظر آ رہے ہیں یا سپائنز یا اس کی طرح کے سٹرکچرز کے اوپر ہوگے اور اس کی جو ٹیل ہوتی ہے اگر آپ دیکھیں تو دو شاخہ ٹیل ہے اس کی یعنی کہ فوق ٹیل اس کے اندر ہوتی ہے اور اس کی جو اپیڈرمیس ہوتی ہے وہ اس کیوٹیکل کے نیچے ہوتی ہے سب سے ٹاپ پہ کیوٹیکل ہوتی ہے اس کے نیچے اس کی اپیڈرمیس ہوتی ہے لیکن اس کی اپیڈرمیس سنسیٹیل ہوتی ہے سنسیٹیل کا مطلب ہے کہ اس کے اندر جتنے بھی سیلز ہیں وہ سارے ان کی پلازم امرین آپ اس میں فیوز ہوئی ہوتی ہے اور وہ تو اوورال ایک اب کو پہلے بھی دیا جا چکا ہوا ہے. اس کے علاوہ اس کے اندر سنسری سٹرکچرز جو ہوتے ہیں سنسری سٹرکچرز جو ہیں اس کے اندر بریسلز موجود ہوتے ہیں اس کے اندر بریسلز ہوتے ہیں جیسے کے یہ آپ کو رذر آ رہے ہیں اس کے علاوہ ان کے اندر تفٹogue Af Long سیلیا ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ گوچھا ہوتا ہے سیلیا کا. دہیر سارے سیلیا جو ہوتے ہیں وہ کٹھے گوچھے کی ہاں میں ہوتا ہے۔ تفٹ کا ملوب ہوتا ہے گچھا تو بڑے بڑے سیلیا کا تفٹ ہوتا ہے اس کے اندر یا پھر اس کے جو ہیڈ ہے یعنی کہ یہ جو پوششن ہے ہیڈ والا یہاں پر جو ہے اس کے ہیڈ کے اوپر ہمیں بریسلز نظر آتے ہیں اور سیلیا ہمیں اس کے ہیڈ کے اوپر نظر آتے ہیں اس کے بعد ہم اس کا نروس سسٹم دیکھ لیتے ہیں اس کے نروس سسٹم کے اندر کیا ہے؟ برین ہے۔ نروسسٹم کے قلعہ گھائٹنگ ڈالیں گے اس میں یہ برین ہے برین کہاں پر ہے یہ جو آپ کو پیرٹ سے کلر کا نظر آ رہا ہے یہ والا سارا پورشن جو اس کا برین ہے اور اس کے بعد اس کے اندر ہمارے پاس برین سے نکل رہے ہیں دو لیٹرول نرف ٹرنکس لیٹرول نرف ٹرنکس کونسی ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ نظر آئیں گی یہ گرین کلر کی ٹھیک ہے یہ نرز ہیں ٹھیک ہے اور اس کو نرف ٹرنک کہہ رہے ہیں ایک یہ نرف ٹرنک ہے اور دوسری یہ نرف ٹرنک ہے اس کے بعد یہ ڈیجیسٹیف سسٹم اگر دیکھیں تو اس کا ٹیوب کی طرح کا ہے سٹریٹ ٹیوب لائک ڈیجیسٹیف سسٹم ہے یہ جو آپ کو پنگ کلر کی ٹیوب نظر آ رہی ہے یہاں سے لے کر اینڈ تک یہ ساری ٹیوب اور اس کا اینڈ جو ہے ان ایس ہے اور سٹارٹک جو ہے اس کا وہ ماؤت ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر پہلے ماؤت ہوتا ہے اس کے بعد ماؤت کے بعد جو ہے یہ نیا پورشن جو ہے یہ مسکولر پمپنگ فیرنگس ہے یعنی کہ یہ پمپ کرتا ہے فیرنگس اس کے بعد اس کی سٹمک آتا ہے یہاں پر درمیانی پورشن سٹمک کا ہے اس کے بعد یہ والا پنگ کلر کا پورشن جو ہے یہ انٹرسٹائن ہے انس ہوتی ہے اس کے اندر ٹھیک ہے اب اس کے اندر فیڈنگ کا میتھرڈ کیا ہوتا ہے کہ اس کا یہ کھاتا ہے ان وٹی بریٹس کو کھاتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مایکرو آرگنیزمز کو کھائے گا ٹھیک ہے اور ڈیٹرائٹس وغیرہ کو کھائے گا ٹھیک ہے تو ڈیٹرائٹس کیا مطلب ہوتا ہے گلنے سڑنے والے مادے کو کھائے گا ٹھیک ہے اور یہ ساری چیزیں مایکرو آرگنیزم اور ڈیٹرائٹس کہاں سے لیتا ہے یہ باٹم سے لیتا ہے اور یہ پانی بھی پیتا ہے ٹھیک ہے تو فیرنگز کیا کرتا ہے کہ یہ انجیشن کا کام کرتا ہے اور یہ جو ہے پمپنگ کرے گا جو بھی فوڈ اس کے موت میں آئے گا اس فوڈ کو پمپ کر کے اس کے دیجیسٹیف سسٹم کی طرف آگی کی طرف بیج دے گا اس کے بعد اس کے دیجیسٹن جو ہوتی ہے وہ ایکسپرا سیلولر ہوتی ہے یعنی کہ اس ٹیوب کے اندر ہوگی اور اس کے بعد ہمارے پاس کی جو ٹیل ہوتی ہے جو کہ اس کی فارکڈ ٹیل ہے یعنی کہ دو شاہ کا ٹیل ہے ادھر ایڈہیسیف گلینڈ موجود ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ لیف کی طرح کا سرکش اپنایا ہے اس کا ایڈہیسیف گلینڈ ہے اور یہ ایسے میٹیریلز کو سکریٹ کرتا ہے جس کے بارے سے انیمل جو ہوتا ہے وہ جوڑ سکتا ہے کسی بھی سالڈ سالڈ سرفیس کے ساتھ ٹھیک ہے اب کسی سالڈ سبسٹریٹ یا کسی سالڈ سرفیس کے ساتھ یا کسی پتھر کے ساتھ اس نے جوڑنا ہوگا تو وہ اس ایڈہیسیف گلینڈ سے نکلنے والے سکریشن کے ذریعے سے جوڑ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس اس کا اگر ہم ایکسکرویٹری سسٹم ڈسکس کریں تو پھر اس کے جو فریش وارٹر کے گیسٹرو ٹائکس ہوتے ہیں ان کے اندر پروٹر نیفریڈیم موجود ہوتا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو یہ برا ساتھ ہو تو یہ برا آنگلیڈلائی کاتھ کی پروٹر نیفریڈیم نظر ہے وہ دوسرے ایلومیٹس کے پروٹر نیفریڈیا سے ہے یہ مطلب ہوت کو رہی ہیں đã ہوتی ساتھ جاتی سچ پہ جاتے ہیں اور حسوماتی سالڈ مثال کے سان سے اندھی حسومات یا علیہ السیг نیک gamma جو ہر وی食س Informationen ایفلیڈیوم ہوتا ہے اس طرح ہے کہ ان کے اندر مل اور فی میل جوتے ہیں وہ ایک ہی سپیشی کے اندر ہوتے ہیں ایک ہی آرگنیزم کے اندر ہیں یعنی کہ ایک ہرمافروڈیٹک ہے یا کہلیں مونویشس ہے اور جو ہمارے پاس میریین سپیشی ہیں سمندر میں پای یہ سپیشی ہیں وہ سیکچولی رپروڈیوز کرتی ہیں لیکن جو فریش واتر سپیشیز ہوتی ہیں وہ سیکچولی رپروڈیوز کرتی ہیں اگر ہم اس پیچر میں دیکھیں تو یہاں پر یہ اس کا ایک ہے بڑا سارا اور یہ اس کی آوری ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سیکچلٹ پروڈیوس کرے کر رہی ہوائی اس پیچز میں ایبھلٹئے آئی کے سیکچلٹ پروڈیوس کرے گی اور یہ مین ہے ایک ہے لیکن فریش وٹرو ہوتی ہیں وہ ایک سیکچلٹ فریش وٹرو دیور کرتے ہیں فریش وٹ fulfilled کوئی اس پیچز کوہی اس پیچنٹ حلی ریپروڈیوس کرتے ہیں وہ ریپروڈیوس کرتے ہیں اور اس کی ڈیویلیمنٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ فرٹلائزیشن کے بغیر ہی ڈیویلیمنٹ ہے تو پارتینو جنیسز میں کیا ہوتا ہے کہ فیمیل جوتی ہے وہ دو طرح کے انفرٹلائزڈ ایگ اپنی باڈی سے نکالتی ہے ٹھیک ہے جو ایک ہوتا ہے وہ ہوتے ہیں پتلے شیل والے ایکس اور ایک ہوتے ہیں موٹے شیل والے ایکس جو تھن شرڈ ایکس ہوتے ہیں وہ ہیچ کرتے ہیں سپرنگ کے سیزن کے اندر یا فیوریبل انوائرمنٹ کے اندر ہی اور ان سے فیمیل بنتی ہے جو تھک شرڈ ایکس جو ہوتے ہیں وہ ریسٹنگ ایکس ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے جو انفیوریبل کنڈیشنز ہیں اس ٹائم پر وہ ہیچ نہیں کرتے اور جب انفیوریبل کنڈیشنز ختم ہو جاتی ہیں جو انفیوریبل کنڈیشن کافی لانگ عرصے تک گزر رہتی ہیں اس کے بعد جب وہ ختم ہو جاتی ہیں اس کے بعد وہ ہیچ کرتے ہیں وہ فیمیل میں کنوارڈ ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر فیمیل ہی بنتی ہیں پارتینوں جنسز کے نتیجے میں تھک شرڈ ایکس سے بھی فیمیل بنتی ہے اور تھن شرڈ ایکس سے بھی فیمیل بنتی ہے اس کے اگر ہم ڈیویلیمنٹ کی بات کریں یہاں پر ڈیویلیمنٹ کی ہیڈنگ ڈال جا سکتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی بھی لارویل سٹیج نہیں ہوتی لارویل نہیں ہوتا اس کے اندر اس کی ڈیویلیمنٹ ڈائریکٹ ہوتی ہے اور اس کا جو 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 ایکس سے نکلنے والا انڈویجول ہوتا ہے وہ بھی بالکل اس کی باڈی فارم ویسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ اڈلٹ کی ہوتی ہے بس اس کی باڈی کا سائز چھوٹا ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس this was all about chapter 10 تو ہمارا chapter 10 complete ہو گیا ہے اب آپ نے اس کو اچھا سے یاد کرنا ہے further file of genetic considerations آپ نے خود ہی کرنی ہے اللہ حافظ